موسیقی موسیقی سلوات سلوات ماشاءاللہ کافی سارے ابا بیٹھ ابا سلوات دا پڑھنا عظیمی بات ہے تو یہ خوشش کرکے بلندہ واضنہ سلوات جنہمان ابی دہانینا سلوات پڑھئیے ماسون دا فرمان ہے جبندہ اسال محمدی عزت و عزمت درود پڑھ دے درود پڑھن دے بعد چار سو سال تک خموش رہن دے اور چار سو سال دے بعد پھر اسال محمد درود پڑھ دے جیڑے ملے درود پڑھ دے ملے کا اس بندے نہ دے نے بندے خدا حجت تیرے پچھلے پڑھ درود دا وی سوا پورا نہیں ہو جوے میں ماسون دا فرمان سنائے ان بابت اس سلوات نہیں پڑھ زندگی ہو نعرے تکبیر خالق یا اکبر نعرے نام بلند ہے جیوے نام بلند ہے ایوے نام سونا کر کے جاؤ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ دویانت بلند کر کے نعرے حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام نعرے حیدری یا علی مشکل کشا علی علیہ السلام حسینیت زندہ خوش رہو سارے بولو بابا حسینیت زندہ با یزیدیت مردہ با یزیدیت مردہ با دو جہانت سیند دو دشمنت اللہ نت سلوات پڑو میرے حسین بات ساتھ کیولا حجازت میں ذکر پہنچو محلی کہنات تورہ تورائے قبولو منظور جتنے زن و مرد جتنے جتنے قدمت تورائے اللہ تورہ تورائے قبولو منظور اللہ توریان دعاوا قبول کرے آمین حقی کرو معصوم دا فرمان حجدوں کی مومن موالی دعا مگ دیں ہو سگدہ اس مومن دی اللہ دعا قبول نہ کرے نہال بیٹھ ہوئے مومن دی موچو آمین نکلی ہوئے اللہ قبول چکرے آمین حقی کرو بابا دعا کرو مال خالق تورہ اے آبادشاہ چودہ دسد کے افرندر بارج کو بانیاں نے مجلس میرے پیارے بھائی بھائی زہور حسین دسفیزہ بچھایا لنگر نے آز باروان کا اپنے دربارج کو مال خالق انہ دے رز کے جزاق کو فرمائے مال خالق انہ دا کوئی بیمار حال ہے تو شفائی کو لیتا فرمائے مال خالق توریاں آز ساؤں بیدہ پوریاں فرمائے میرے بھائی دا پڑے آمین آچی دی ریوٹی باروان کا اپنے دربارج کو بولو مجلس فرمائے میرے والد محترم اور میری امشیرہ بیمار ہے بیمار کربلہ دعا کرائے میرے عزیز میرے بھائی شوکت انہ نوی اور انہ دی والدہ بیمار ہے دعا کرائے مال خالق توریاں بیمارہ سمیتنا نوی صحت کولیتا فرمائے اور بالخصوص دعا کرائے میرے استاد الموزم ان مولد عزتار مدہ خان خان تکی عباس خان کیامت دعا کرائے مال خالق تمام مدہ خانے سمیتنا نوی اپنے حفظ و آمان نجھ رکھے توانڈا اور بھائی زہور دہ بیڑا وسطر ہوئے سنگل سا دنال بیڑا بیراما دنال دوستا آبابا دنال اس پر علاق نال شیع سنی سمیت مالک وسطر رکھے مسمر مانو میں شروع پہ کردان دعا قدی نی جھوٹا ہوندان جنال اندے دلیل ہوئے آل محمد انہ وسطر رکھے جی سخی آل محمد انہوں کسے قبیر دمہ تاج نہ کرے کافی دیر دی مجلس پاک شروع ہے تھاکہ ونجنہ مشریہ تے بڑا سونہ بولیو لیکن آل محمد عزت و عزمت تے تھوڑا جہا ہور بولنا کتنی کی مادت تے میں انہیں کدھی نہیں آکھے پیچھے بھی بزرگ گوان میں انہیں کدھی نہیں آکھے جی ستھے نہیں بولنا اس کا برچہ نہیں بولنا تب جو ہے میرے پاس یہ نیازہ ہو سا میں بات ساوہ دے فرمان دے کالا جو بندہ سال محمد دی عزت و عزمت تے گلین دے مرسی کبرچ بیسی منکر نکیر سوال کرے سن منکر نکیر دے سوال نہ دے جواب او مرتا نہ دے سی میں جعفر سادق دے سی میرے دادا علی بن عبیتال بنے سی آل محمد تو نوز در اکھے بھائی کائنات تو بڑا میں فرمان تو ہم سنا چھوڑے انہیں بولن دے عبادت تو سا آپ کرنی ہے ہر ممبر تیارز کریں در آنا چاہ سو صدیق اللہ باچہ سی حد دینے کہ ذاکر ملک مختار غسین کو کرم اللہ دا بے بدل ذاکر آئے انہیں کہیں تسا اللہ علیہ موالیہ دے دعا دے صدقہ انہیں دے فرزندہ خونا کوئی ذاکری منوان نہیں آئے بابا تھوڑا یہ طبیعت میں دا جو ہوئے تو بابا جنہیں دے تھدنی کے چار سطح میں تو نے گوش بزار کر دے گئے میرے واسطے جتنے بیٹھوں لکھان دا مجمع بیٹھوں یہ تھوڑی یہ کوشش کریں سو سبا مائے بڑھ سبا اور جننک تو سونا بڑھ گئے سبابا جنہیں فرمین دے ہیں دعوہ قدی نے جھوٹھا ہوندہ جنال اندے دلیل ہوئے مدعی مقدمہ اجیت گھنڈے جنال قابل وکیل ہوئے بولنے حضر حسین تھوڑی یہ بولن دے عبادت کرنی ہے دعوہ قدی نے جھوٹھا ہوندہ جنال اندے دلیل ہوئے مدعی مقدمہ اجیت گھنڈے جنال قابل بولنے حضر حسین جنال قابل وکیل ہوئے بابا جنہیں فرمی دیں ہی ناز میں کوں اعلان سنگین ہی ناز میں کوں اعلان سنگین بندہ جتنا زلیل ہوئے اور راب دی مرضی کو پھیر گھنڈے حسین جہنڈی اپیل ہوئے حال محمد وستر بولن ترسال بات پڑھ دو سال اعوذ باللہ ایمین شیطان ردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملندہ بازنا سلوہ سلوہ حال اتالا لینسان انہوں نے ہینوں من دارے لم یکن شئیم مذکورہ سلوہ انہوں نے ہونے کیوں مشکین ویتیم واشیرہ زوانن وطرق رنال صلواتے اللہ بادشاہ توڑی اولاد انہوں نے ایک بناوے نمازی بناوے طبیعت مزاد یہ قصید سنا دے بھی باپا جہاں پڑھ رہا ہوں یا ہاتھ کا جہاں وہ تو بابا ناو کرے گا لیکن ڈامن وقت ہے جتنے کا بسم اللہ نراض نہیں ہوں بسم اللہ کریں انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی قصیدہ ایک کو دے متبادل بابا سائیں ازہ دران امام حسین علیہ السلام سنائیے جی بابا بولو نا قصیدہ علی صلوات پڑھو کن سارے جگ کی صلوات پڑھیں گے اللہ بستر شنائیے جی کسیدہ ہے وہ بخت باتتا ہے توکیر باتتا ہے توکیر باتتا ہے ہے وہ بخت باتتا ہے توکیر باتتا ہے کسیدہ ہے توکیر باتتا ہے بڑے ہی پیارے جملے اگر دل سنوان تو پھر دل نارگوں میں لیتے پھر آرکی دعا کرتے ہیں تاروں کرامنا کاؤڑے بخت منڈن والا تاؤگیر منڈن مانگا سنویں توقیر باتتا ہے وہ بخت باتتا ہے توقیر باتتا ہے ملتا ہے جو جہاں میں شاپیر باتتا ہے کیا بات ہے بھائی باریاں یادیوان آل محمد تون وقت بڑا سونا بولو یقین فرماو مہربانو بغداد دا چوکے بحلول دا شاوکے مٹی دیاں ڈھیریاں جمع چگر دوں لوگے بہت بڑا بورڈ بنوایا جیستے لکھوایا بہلول ایزا پروپٹی ٹیلر مہربانو بہلول نے دکان سجائی پبلک آئی شور غل مچ گیا بہلول کیا جنت ہے مٹی دیاں ڈھیریاں تے جنت ہے سنو دے بیٹھے ہونا بابا مٹی دیاں ڈھیریاں تے تو جنت آ دے مہربانو اے ہن لوگ نراز ہو گئے اکٹھے ہو کے مولا علیہ السلام دے کول آئین آدھن مولا او توڑا نوکر بہلول مٹی دیاں ڈھیریاں مٹی دیاں ڈھیریاں لوگوں دے تقسیم پر کریں دے تیادا اے جنت دے ان روکو ان روکو توڑا نوکر ان روکو مٹی دیاں ڈھیریاں لوگوں دے بیٹھے تیادا بیٹھے اے جنت دے میرے بانو جرول گل کی تیئے امام علی مجتبہ دے میرے بانو علی باشا دے چرے تو مسکرات آئی مسکران کے انہا لوگ دے پاس رے کے فرمین دے نے کوئی اور ہو شکایت ہے تو کہو میں روک دوں گا کوئی اور ہو شکایت ہے تو کہو میں روک دوں گا کوئی اور ہو شکایت ہے تو کہو میں روک دوں گا ہاں پر اس معاملے میں اسے کچھ نہیں کہوں گا ہمیں کیا لگے وہ اپنے جاگیر بہٹتا ہے اللہ ماندے تو آنیاں حیاتیوں مان تو سجیو آل امامہ تو بڑا سونا بولیو مہرمانوں انہاں طبیعت مزاج اگلا بھی شیر پڑھ دے وہاں مزاج بابا تو آنیاں حیاتیوں مان مہرمانوں اے ہون اے لوگ اکٹھے ہو کے بہلول دے کولان آدھن بہلول تو آنے جنت 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 اگر توں جنت بنینے اللہ دے نبی دے فرمان اوہ سا کدے کریے پاک نبی دے فرمانے الحسن والحسین بولو نیاز حسین سیدے شباب آل جنت جونان جنت دے سردار حسنین شریفینین اوہ سا فرمان کدے کریے جتوں آنے میں جنت مچے نہ اگر اسا تا جنت تیرے کولو لبنی نہیں اسا تا تین چھوڑنے اسا جنت لبنی علی کولو علی دے پتران دے کھولو جڑو لے گل کی تیے علی دے دیوانا مستانا چیرے تو مسکرات آئیے مسکرات کے انہ لوگ دے پاسرے کیا دے ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے تو انہ شمادی میں بسم اللہ کنا اللہ ماشا تو انہ اسے دے مسکرات کیا دے ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے ان سے وہ چیز مانگو جو نہ مل سکے کہیں سے کیوں کھل دماغتے ہو تم میرے شاہدین سے جنت تو ان کا یدنا سا فکیر باتتا ہے اللہ بات شعباد اور شاد رکھنے بابا سکھی آل محمد تو نمازدہ رکھے جی اگلا قصیدہ اور اسے قصیدہ جمع صاحب چونکہ میرے ذمہ ہیں میرے بھائی لائیں شبیہ ذو الجناح سنائیے جی اگلا قصیدہ قصیدہ علی صلوات پڑھو کپلا ایک قرآن تاریف علی دے نجف تشریف علی دے ایک قصیدہ نا چاچو صدیق عزہ دران امام حسین علیہ السلام ایک قصیدہ باب جو رہا نجف اشرف چبیہ کے لئے کیا ہے پوری توجہ صاحب قرآن تاریف علی دے نجف تشریف علی دے قرآن تاریف علی دے نجف تشریف علی دے بن پاک سر وے عالم حریت سردار بہت مہربانی اللہ بادشاہ بادو شاد رکھنے مہربانو بھائی ذہور مسجد نبی صحابہ نال بھری ہوئی اللہ دے نبی ممبر تجلبہ فکرنے بابا سائیں مہربانو تھوڑی دیر دے بات چند لوگ آئے یا رسول اللہ سلام میرے بھی سلام کونو بھائی یا رسول اللہ اسا خطہ غرناتہ دے مسلمان ہے کتو دے خطہ غرناتہ جنو آج کا اتوسہ تے اساس پین سا دے دے بسم اللہ بابا تو ان سبق سنا ہونے میں بسم اللہ کران جنہ سارے زندگی بابا جی رن سنے کتو دے جی خطہ غرناتہ مولا اتھو دا حقبات شاہ جیدہ نام ہے شاہ خضل کیا جی شاہ خضل مولا ساڑھے اتھے مذبی پبندیہ لیندے سنو اس تکلیف تو نجات دیوہو مہربانوں اللہ دے نبی نے مسجد نبی دے بچ موجود صحابہ دے پاسر اٹھا فرمایا کوئی ہے جنہ انہ دی مدد کرے کوئی ہے جنہ انہ دی مدد کرے کوئی نہیں بولیا ممبر دے سجی پاسے ایک نوجوان اٹھے سونی داڑیے نام علیہ سامنے آ کھڑے دیکھ کے فرمایا دے مولا نوکر غلام حاضر فرمایا نہیں علی بی تو سا بیٹھ دو پھر انہ صحابہ دے پاسر اٹھا ہاں بھئی کوئی ہے جنہ انہ دی مدد کرے چھے بارہ صحابہ کتاب لکھے دیں انہ دے ان سار چکیوں یاں جو سارت پرندے بیٹھے ہوگا توجہ نیادے اسے ہیں میر بانو جنہ ویلے کوئی نہیں بولیا ہونہ لی باتشاہ ممبر دے سامنے آ کھڑے انہ صحابہ دے پاسر دیکھ کے اللہ دے ولی اللہ دے ربی نوارد کرے دائے انہ سار جکا چھوڑے ہیں حق تو مو چھپا چھوڑے ہیں اے کوئی لڑایاں لڑتے ہیں یار کیا بات ہے تولی سامنہ آتی میں بسم اللہ کنات والیاں ہی آتی ہوں انڈے کے فرمایدنے انہ سار جکا چھوڑے ہیں حق تو مو چھپا چھوڑے ہیں اے کوئی لڑایاں لڑتے ہیں اے کوئی لڑایاں لڑتے ہیں اے دستر خان دشیر تسو بوری تمہیں ڈھیر کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ کنا مہربانو جنویل کوئی نہیں بولا بادشاہ فرمایدن میں نہ ہو کر میں غلام ہاتھ پاگ نبی فرمایدن بسم اللہ تو سبنیو حوالے میرے امان میری حوالے رب دے قدردانو علی بادشاہ دی کمان دیویں سرداری دیوچ لشکر تیار ہویا اور مجودہ عرب اور خطے گرناتہ دے درمیان ایک سمندر حائلہ واپس آئیے سمندر حائلہ اسلامی لشکر نو سمندر عبور کرنو ستے کشتیاں در سہار مہربانو کشتیاں تے سوار ہوئی ساری فوج جڑویلے مناظر تے ہوئے تے جدا کشتیاں لنگر انداز ہوگی نا خطے گرناتہ دے سہلے مہربانو ہونے اصول قیدہ وے قانون لائے بادشاہ دا یحسوس ہوندے انجھے کر لیں بابا شاہ خزل دا یحسوس ہے مخبری باستے فوجی سے داخل ہوئے ایراوی ہے آدھے میں ڈٹھائے نو جوان آپ کشتی دی موری تے کھڑے رہے آپنے ساری فوجی لہائیے سائل سمندر تے بٹھائیے مہربانو یہ آدھے میں ڈٹھائے اوہ نو جوان آپ تک کشتی تو نہیں لگتا فوجی سے دے پاسے دیکھ کیا رہا میں نو سنجھا رہا ہوں میں علیہ خط بڑی تے ہونے اٹھی کھڑے اے مخبر اٹھی کھڑے بچ دے بچان دے آئے شاہ خزل دے کول موڈا علیس اوہ شاہ خزل خواب غفلت تو بدار ہو کیوں فوجی آگئی ہے کہیں دی اسلام دی کہیں بے جی محمد ناوی مادشاہ جرنیل کونے آدھے جرنیل دنام تلیے شاہ خزل آدھے جلدی کرو جنگ دی تیاری کرو آدھے کہیں دے نال علی نال آدھے کیوں شاہ خزل آدھے تو نوکر میرا غلام میرا تے تعریف کہیں بھئی یہ آدھے بے شک میں نوکر تیرا غلام تیرا اے مخبر بست میں بھیجے ہی نا میں گیا اکھا نال لٹھے کنہ نال سنے جڑا اپنی فوج نو ماف نہیں کریں دا تین چھوڑے سی آدھے یوکی میں آدھے میں اکھا نال لٹھے نو جوان کشتی دی موری تے کھڑ کے آپ کشتی تو نہیں لٹھا آپ پنی سانی فوج لہائیز سائلے سمندر تے بٹھائیز بابا سائن سائلے سمندر تے بٹھائیز او نو جوان آپ پنی فوج دے پاس دے کے حکم کر کے آدھا کشتیاں جلا چھوڑو جی گھر دی تانگلا چھوڑو جی میں گل مکہ کے بنجنہ ہے کیا بات ہے یار کشتیاں جلا چھوڑو جی گھر دی تانگلا چھوڑو جی میں گل مکہ کے بنجنہ ہے میں گل مکہ کے بنجنہ ہے نہ جو میرا حکم منے سے علی نہ ماف کرے سے نہ جو میرا حکم منے سے علی نہ ماف کرے سے دفنا کے ویسا بابے کجھے دار رشتہ دار ہے اللہ بات شاہد رکھنے میرے بھائی دی میں نے تلہ قبول کرے اے آدھے چلو جنگ دی تیاری کرو توجہوی نا بابا میرے پاس آدھے جنگ دی تیاری کرو شاہ خزل دے دروار ایک وزیر بیٹھا جڑا ریٹائر ہو چکا ہے اے بے کیا دے شاہ خزل تیرے دماغ خراب ہے تیرے دماغ کسی جاتے ہے تو بندے مرے نہیں آدھے پھر کیا کرہا ہاتھ ہاتھ ہر کے بے بنیا آدھے نہیں بندے بھیج کے پتہ تک جنگ کریں دے یہ کوئی مطالبہ ہے میرونو شاہ خزل نے بندے دن کی بلا پھر سوانو منواہو تا سہینا ساڑھے نا ٹاکی گفتگو کرو مناظرہ کرو لیکن ساڑھی ایک شرطے اگر تسجد گئے جو تسا حکم کرے سو اگر نا سجد گئے تو انو قتل کریے قید کریے چھوڑ دے بیئے امام فرمیدن علی انو منظور ملطان علی آپ انصاف نال سو ملوٹے علی دے جواب دے سک دے مناظرہ علی بات ساڑ مہربان اور شای خضل سامنے کھڑے مولا معاید دے تسجد گئے قبل کوئی حکم فرمایا جو علی دے حکم من گھنے علی انو معاف چکرے دے آدھ قبل فوج جرم نہ حرج فرمایا نہیں تو انو معاف کی تا میر بانو اگر اتیہ دے گئے تا قبول کرے سو چند لمحات امام خموش رہ چند لمحات دے فرمایا دے نتیا دے نائے تترست بلچ حکم جلی نامی گھوڑی دے پردونی ماہ حسین دی شالہ راضی ہوئی مسائب دی میں ابتدا کر چھوڑی میرے بائی رضی ملائے حسین بادشاہ دی سواری دا مسائب تے اچھے لمد دن سمجھو کی سفر آئی تے میں کافی ذات رہ سنے کہ مسائب اچھ بے توجی نہ کر ہو سک دا موٹ انال امام رت بیٹھ رہ دو وے التاف حسین مل سی میں خود گواہ انہ جملہ پڑے امام سجاد نہیں مومن دے پاس محمد دی باندی دی اند پردن ماہ حسین دی شال راضی ہوئے تیرہ بہت بڑا مقام مہربان کیا دے امام فرمائے تیرہ مجلی نامی گھوڑی امام فرمائے دے امام دیون تو انکار تا کوئی نہیں لیکن بڑی شاد اور گھوڑی آج سواری نہیں کی تی امام فرمائے دے تا سواری جانے مجلی جانے مہربان یقین فرمو اتنی شاہ حضور گھوڑی کہ ایک واق دے اٹھ اٹھ سائی سن لیکن کابو جن پیان دی ناز انداز دی چالے ناز نال پیر چی دی تی رکھ دی چند قدم پیچھے ہاں مہربان علی باہ سار دیکھ فرمائے دے سائی سو چھوڑ دے واقع شاہ خضل آدم شاہ زور گھوڑی نقصان کرے سی بند مر سی امام فرمائے دے میں سن جان اڑم علی انداز چھوڑ دے واقع مہربان چھوٹ گئی واقع کن گئے ہیوان تو نقیا کھے تو سر انہیں کیوں امام فرمائے دے پہلے تو دس تینے استبل چیندہ کوئی مرتجز نامی بچہ ہے مولا فرمایا اوہی نے ادھے مولا اوہ تو تو دے من دے قابل ہی نہیں فرمایا اوہی ادھے مولا جون دے جم بے نمات کھیر پیتس نا دانا کھان دے امام فرمائے دے کیا کرے دے آدھے مولا میں کیا دے سامان میرا استبل دے سامن ایک ری دھ ٹھ مولا استبل چون نکل دے پورا پورا دے ہاتھ تبہ تے گزر دے میر بانو امام دی اکھین آئین سامن دے بدل آئین امام فرمائے دے شائع خضل کی میں دے شائع خضل آدھے مولا کیا دس آمان تبہ آتھ بھج کے چڑ دے اتھ وان کے گوڑی لین دے وال پاس اللہ کے رو دے ما حسین دی شاء اللہ راضی ہو بھی تھی بیڑی دے پر دے سلامت ہو مری سوائی گا محسین دے کوئی کے گوڑی لین دے پل پاس اللہ کے رو دے نئے کچھ کاندہ پین دے خدا جانے کی جین دے نئے کچھ کاندہ پین دے خدا جانے کی جین دے لیون نئے کو مولا جم دا بیمار ہے دے اندے پرد ہو نئے مہ سائن دی رازی ہو بھی اور وڑ وال امام فرم اندے نگر ڈے میں چا تو دے بیمار جانے میں علی جانا قدر دانو ہون سائیس آیا حکم دیتے شای خزل بن مرتجز نگ گھن چونکہ نئیف آئی کم زور آئی سائیس ہتھتے چاہے اچھا چند قدم سائیس پیچھے ہی آئی میرے بانو امام دی نگ مرتجز دی نگ امام تے پی میرے بانو سائیس سائیس ہتھتے مرتجز تڑ پہ زمین تے ڈھٹھے چند قدم چاہے بل ڈھڑھے میرے بانو اُبال قدم چاہے آکے مرتجز گھوڑا اُٹھی کے میرے امام دی چاگردو اینج دون شروع کیتے جی میں آج جی قاب تواب کریں دائے شائی خضل جی میں سر کو مار دے تی اینج دوڑ دا ہے جی میں ہسوار دے گئی آئندہ تب یا سر کو مار دے ہائے ٹھے بے آت سر کو مار دے تے لگ دے باغ سر دے سر وچ مٹ سر سر دے باغ سر سر دے سر وچ مٹ سر گل دا لب دا نئی کو ہسوار ہے ما حسین دی راضی ہو بھی دی بیڑی دے سلامت ہو گئی میرے حصے دی بادت میرے بانو دا محرم دی دیا دے پر دی دا محرم دی اور ون والی بے خدریا دا مہمان بلکہ اور قریب کر زیارت تی نائی دی تی میرا بار امام رات رو کی فرم دے میرا اس حسوار تی سلام حسین بادشا سوار روئے میں غلط پڑھا حسین بادشا دا کے نو مرتج ستار وے قدم تے پتہ لگ جو میری زین خالی ہے میرے مام دے قدم تے مور خیش رن تی رو کی اپنی بول یہ چ بول کی آ دے لہ گئے یا لائ آ گئے یا کھ دن تو جن پہ آ چڑیا بین حق لان دے دی ہے میں تے کو بین ملا واء یا رو زی تے پہنچ واء میں تے کو بین ملا واء یا رو زی تے پہنچ واء فرما یا ول باہر نایام پرددار ہے ما حسین دی رازی ہو بھی دیا دے پردی اونی مہر بانو آخری وائنے ہون مرتجز گھوڑا امام فرمین دے نمال وائنے کتا ہون پرددار باہر نام تن چھوٹی مہر بانو مرتجز ایک من وائن کر دیا مہر بانو دفعہ پردی چھوٹی دے آج مولا تو اڈی ما دی چادر تے جو رو مر مر مرتجز گھوڑا اوبالے قدم چاکے اوبالے قدم چاکے حیام دے دروازے تے آیا میر مانو ہین اگمار یہ فراغ دی علی دی دی این یا یہ جویں جھے دو پانی آن میر مانو دیکھ آدھ یہ دس میرا بھرا کتھ لہ جائی رو مر مر مرتجز گھوڑا رن آئے تے اپنی بولی اچ بول کیا دائیں میری زین تو لے کے آئے تی ادھ اتے سم کے آئے پاگ ہائی نشانی ویر دی آئے لائی آئے نشانی ویر دی سامنے لائے او بابا سامنے لائے روندے بھی روائے بس ستھائی مرتجز نو مخاتمہ میر بانو میں بند پہ پڑنا اے زل جنا میر مولا دا شیع دے دنی نا مخ دا دا اوہ پاس آلا آو دی خلا گوڑ آو جی میر لائی چان زہ راد آو آو تیری کو چی دو چ ہے پاگی کردی کہن نو نیڑ دائی آئی آئی راد آو تیری شکل کنو معلوم تھی دا وہ تروٹا سانگ آو 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 اپنی بولی اچ بول کیا دا میری زین تو نہ گئے تیر دے اُتے سم گئے پاگی ہائی نشان بیر دی آئے پاگی ہائی نشان بیر دی تیاد بہر نیام بیراد نسل بچا وے تیاد بہر نیام بیراد نسل بچا وے دی ہے علی دی اُڑ تیری من ظل باد آل مات او سین